ایک بڑی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے رابعی کی ہے اور یہ حادثہ بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا اور حضرت ابو حریرہ کے بارے میں میں نے بتایا شاید یاد ہے آپ کو کون ہے حضرت ابو حریرہ یاد ہے آپ سب کو؟ یاد ہے سب کو؟ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی هريرة قال بکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فأتانی آت فجعل يحسو من الطعام فأخسته فقلت لأرفعنك إلى رسول اللہ فقال داعی فإنی مختاج وعلي عیال ولي حاجت شديدہ یہ حدیث علم غیب کے حوالے سے اتنی مضبوط ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سا بڑا عالم اور مفتیم کو کسی بھی مسئلہ کا ہو اس حدیث کا کارٹ نہیں کر سکتا اس حدیث کو سمجھ بھی دیجئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ہم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب جو زکاة اکھٹی کی جاتی تھی تو وہ سارا سامان اور وہ غلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطرے کا جو بھی مال تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میری حفاظت میں دے دیا کہ تم اپنے پاس رکھو اور اس کی حفاظت کرو جب یہ سارا انتظام ہو جائے گا تو اس کے بعد جس کا جو حقے اس میں تقسیم کر دیا جائے گا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری حفاظت کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق کو عطاق حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائی جب فرمائی حضرت ابو غریرہ اب غور طلب بات یہ ہے ابو غریرہ کہیں اور رسول اللہ کہیں اور ٹھیک ہے رسول اللہ اپنے حجرے میں رہتے ہیں ابو غریرہ کہیں اور اس سامان کی حفاظت کر رہے ہیں جگہیں دونوں آدھر ہیں اندھیری رات ہے کوئی فون کا دور نہیں ہے انٹرنیٹ کا دور نہیں ہے لائٹ اور بجلی کا دور نہیں ہے اندھیرہ ہے بالکل لوگ تیل والے چراغ جلاتے تھوڑی تیل کے لیے غریبی کا دور ہے جیسی کھانا کھا لیتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں وہ چراغ بھی بند کر دیتے ہیں غریبی کا دور ہے تاکہ تیل زیادہ خرچ نہ ہو جائے اندھیرہ کا دور ہے ابو غریرہ کہیں اور ہیں میرے نبی پہیں اور ہیں کونوں جگہ میں آدھر ہیں اب سمجھئے اس حدیث کو فرماتے ہیں میرے نبی نے زکاہ کمال فطرے کمال گہوں وغیرہ سب وہ غلہ میری حفاظت میں دیا اور حفاظت میں دینے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اس کی حفاظت کرنا حضرت بغریرہ کہتے ہیں فَأَتَانِعَاتٍ تو اچھانک ایک راہ ایسا ہوا کہ ایک چور چوری کرنے آ گیا ایک چور چوری کرنے آ گیا فَجَعْلَ يَحْسُ مِنَتْتَعَامِ تو وہ کیا تھا وہ سامان لب سے پھر رہا تھا اپنی جھولی میں اس انداز میں فرماتے ہیں فَأَقَسْتُهُ میں گیا اور میں نے جشت اس کا ہاتھ پکڑ لیا کیا کیا میں نے چور کو پکڑ لیا جیسے ہی میں نے چور کو پکڑا فَأَقَسْتُهُ وَقُلْتُ میں نے پکڑا اور اسے کہا وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ میں نے کہا اللہ کی ذات کی قسم اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں میں؟ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں؟ میں تجھے صبح خجر کی نماز کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا میرے نبی تیرے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے کہ چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ پکڑ لیا میں نے اسے چھوڑا ہی نہیں اور کہا چھوڑوں گا نہیں؟ تیرے بارے میں میرے کا بھی فیصلہ فرمائیں گے کہ چوری کی سزا کیا ہے؟ جب میں نے اسے یہ کہا فقال دعنی فإنہو مختاج فإنی مختاج وعلي عیالن ولی حاجت شدیدہ تو وہ رونے لگا چھوڑ کہا مجھے چھوڑ دو دعنی مجھے چھوڑ دو فإنی مختاجون میں مختاج ہوں وعلي عیالن اور میرے گھر میں فیملی کے لوگ سے آتا ہے قریبی کا طور ہے بہت پریشان ہوں پریشانی کے طور سے گزر رہا ہوں اس لئے آیا ہوں وعلي عیالن ولی حاجت شدیدہ اور مجھے بہت سخت ضرورت ہے مجھے چھوڑ دو اللہ کے لئے لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں واپس نہیں آؤں گا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں فَخَلْ لَيْتُ عَنِ جب اس نے اتنی منس دماجت کی گھر کی غریبی پریشانی بتائیں فَرَخِمْتُهُ فَخَلْ لَيْتُ سَبِيلًا تو مجھے اس کے حال پر رحم آگیا میں نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا میں نے سو گیا راق مکمل ہو گئی بیلان نے مسجد نبوی میں ازان دی میں نماز پڑھنے کے لئے کہا سبحان اقلا فجر کی نماز میرے آقا نے مسلح پہ پڑھائی رسول اللہ کی اختدا میں فجر کی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد میرے نبی کا انداز یہ تھا مسلح سے صحابہ کا طرف مو کر کے سامنے جس انداز میں ہم بیٹھے اسی انداز میں بیٹھے تھے بیٹھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ مَا فَعْلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَا خورا فرمایا ابو حریرہ رات والا چور کہاں ہے ابو حریرہ ابو حریرہ رات کو چور چوری کرنی آیا تھا تم نے اس کو پکڑا تھا کہاں گیا وہ لاؤ کہاں گیا وہ لاؤ حضرت عبورہ رہے ہیں کہتے ہیں مجھے اس بات کا کوئی تاجب نہیں ہوا مجھے اس بات پر کوئی تاجب نہیں ہوا کہ میرے نبی نے فرمایا رات کا چور کہاں گیا کیونکہ میں تو پہلے سے ہی مانتا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے مجھے اس بات پر کوئی حیرت نہیں تھی کہ میرے نبی نے رات کی بات بتائی اب ذرا دیکھئے یہ بات کون سے ہوئی فیوچر کی ہے پاسٹی جو ایک رات پہلے ہوا یہی جو ایک رات پہلے ہوا اگلے دن فجر کی نماز میں میرے نبی نے فرمایا گزری ہوئی رات جو چور آیا تھا وہ کہاں گیا حضرت عبو حرارہ کہتے ہیں شکا حاجتا شدیدتا وعیالا فرحمتو فخلیتو سبیرا یا رسول اللہ وہ بڑی منتو سے باجت کرنے لگا غریب تھا اولا زیادہ تھی اس کی اس لیے میں اس کی حالت پر مجھے رحم آ گیا اور جب مجھے رحم آ گیا تو یا رسول اللہ میں نے اس کو جانے دیا رحم آ گیا مجھے میرا دل پگھل گیا یا رسول اللہ میں نے اسے جانے دیا مگر یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو وہ بادر کر کے گیا ہے وہ نہیں آئے گا میرے نبی نے فرمایا اما انہو قد کردک وسیعوت وہ تم سے جھونٹ بول کر گیا ہے وہ آج کی رات دوبارہ پہر آئے جو ہو گیا میرے نبی نے اس کی خبر دی جو آج ہونے والا ہے رات میں رسول اللہ مسلح پہ بیٹھ کر فجر کی نماز میں اس کی خبر دے رہے جو ہونے والا ہے آج کی رات میرے نبی نے فرمایا اما انہو قد کردک وسیعوت وہ جھونٹ بول کر کہا ہے وہ آج کی رات پھر آئے گا حضرت ابو غریرہ نے کہتے ہیں فعرفتو انہو سیعوت جیسے ہی میرے نبی نے کہا آئے گا فعرفتو انہو سیعوت مجھے یقین ہو گیا اب زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر رسول اللہ نے کہا آئے گا تو آئے گا کیونکہ میرے رسول کی زبان ہے حضرت ابو غریرہ فرماتے ہیں دوسرے دن بھی مجھے رحم آگیا دوسرے دن بھی رحم آگیا اور جب رحم آیا تو کیا کیا میں نے چھوڑ دیا کیا کیا چھوڑ دیا چھوڑ دے کے بعد فرماتے ہیں پھر میں رات کو سو گیا رات مکمل ہو گئی جب رات مکمل ہو گئی پجر کی اعظام دی گئی نماز کا وقت ہو گیا فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُ صُبَحْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَ مَا فَعْلَ أَسِیرُ قَلْبَارِهَا جب دوسری شبہ ہوئی فجر کی نماز کے بعد سارے صحابہ کی انجمن صدی تھی نماز کے بعد میرے نبی نے ٹاریک میری طرف دیکھ کے کہا ابو غریرہ چھوڑ کہاں ہیں جو رات کو دوبارہ بھی آیا تھا جو ہو گیا میرے نبی وہ بھی جانتے ہیں جو آج رات ہونے والا ہے میرے نبی وہ بھی جانتے ہیں ہم ایسے ہی نہیں کہتے ہیں کہ جو ہو گیا ہے نبی وہ بھی جانتے ہیں جو ہو رہا ہے جو قیامت تک ہونے والا ہے میرے نبی وہ بھی جانتے ہیں ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہے محض جذبات کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے حضرت ابو غریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کیا بتاؤں اس نے اتنا منت و سماجت قدیب چھوڑنا پڑ گیا غریبی کا شکوہ کیا پریشانی کا شکوہ کیا یا رسول اللہ مجھے رحم آ گیا مگر یا رسول اللہ دو دن ہو گئے آج وہ کنفرم وعدہ کر کے گیا ہے اب نہیں آئے گا تیسرے دن کے بارے میں میرے نبی نے کہا انہو قد قدبت وسیعون میرے نبی نے کہا جھونٹ بول کر گیا ہے آج وہ پھر آئے گا تیسرے دن پھر میرے نبی نے کہا جھونٹ بول کر گیا ہے وہ آج پھر آئے گا حضرت بولینہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا وہ آج پھر آئے گا کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے کہا آج تیسرے دن ہے میرے نبی خبر پر خبر دے رہی ہیں جو ہو گیا میرے نبی نے اس کی بھی خبر دے رہی ہیں میرے نبی نے فرمایا آج وہ خود آئے گا جب آیا حضرت بولینہ نے پکڑ گیا کہ تم روز بات خراب کر آتے ہیں وعدہ کر کے جاتے ہو نہیں ہوں گا اور پھر آجاتے ہو اور صبح رسول اللہ پوچھ لیتے ہیں آیا اور میں پریشان ہو جاتا ہوں تم نے کہا نہیں آوں گی پھر آنے کہا آج تو کنفر میں نہیں آنا اب تو آنے نہیں اب نہیں آنا بجھے کہا اچھا ایک کام کرو آج تم مجھے چھوڑ دو آج آج چھوڑ دو آج میں تمہیں کچھ سکھاتا ہوں کچھ سکھا کے جارہوں تو میں بدلے میں آج چھوڑ دو کہا یہ تیم مرتبہ ہو گئے تم کہتے آو گے نہیں آو گے پھر آجاتے ہو پریشانی اس نے کہا نہیں آج چھوڑ دو آج چھوڑ دو میں تمہیں چند کلمیں سکھاتا ہوں جس کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا ان کلموں کے ذریعے وہ چیز سکھاتا ہوں فرمایا جب تم سونے کے لئے بستر پچھاؤ تو آیتالکرسی پٹھ لیا کرو یہ اس چھوڑ نے سکھایا کسے حضرت ابو حریرہ کو کہا نہیں آج تم چھوڑ دو اس کے بدلے میں میں تمہیں کچھ اچھی چیز سکھا کے جارہوں کیسے کہا رہا ہے جب تم بستر پہ جاؤ سونے کے لئے تو آیتالکرسی پڑھ لیا کرو کیا ہوگا آیتالکرسی پڑھنے سے اس لیے کہ جب تم بستر پچھا کر آیتالکرسی پڑھ لوگے تو پوری لا فرشتے تمہاری پھر حفاظت کریں گے اور شیطان تمہارے قریب نہیں آیا اس لیے کہا جاتا ہے آیتالکرسی زبانی ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے یہ لوگ کہتے ہیں سو کے میں ڈر جاتے ہیں اچھل جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے بچے کو سنائیں آیتالکرسی ہماری ماؤں پہنے ان کے اوپر پڑھ کے تک کرتے ہیں جو سونے میں پریشان ہوتے ہیں ہمارے لئے بھی آپ کے لئے سب کے لئے ہیں کہ ہم یہ کریں لیکن اس نے جانتا ہوں کیا کہا وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَان اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا تمہیں رات میں کوئی نہیں درائے گا کوئی خطرناک تمہیں خواب نہیں آئے جس سے تم پریشان ہو جاؤں حتیٰ تو سبیخا یہاں تک کہ تم صبح کرو فَقَلْ لَئِ تُسَفِیرَا ابو عریرہ فرماتا ہے آج اس نے مجھے جب یہ سکھا دیا بادہ کر دیا ابنیاں ہوں گا میں نے چھوڑ دیا فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ کی بارے گا میں صبح کر تو میرے نبی نے کہا مَا فَعْلَ عَسِيرُكَ الْبَارِحَا چھوڑ تو بتا دو تین دن ہوگے چھوڑ پچھلے آتے اور رات کو بھی آیا پھر بھی چھوڑ دیا رات کو آیا پھر بھی اسے چھوڑ دیا کہ یا رسول اللہ آج تو وہ بادہ کر کے گیا ہے اور اس نے مجھے کچھ چیز بھی سکھائی ہے حضور نے فرمایا مَا ہیا قَالَتْ اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہارے ہاتھ شیطان نہیں آئے گا اور تم پریشان نہیں ہوگے اب یہ دیکھئے میرے نبی نے فرمایا اَمَا أَنَّهُ صَدَقَ وَهُوَ كَزُو میرے نبی نے فرمایا اس بار اس نے سچ بولا ہے حالا کہ وہ چھوڑا ہے اس بار جو تمہیں آیت الکرسی کے بارے میں خبر دیئے اس بار اس نے صحیح بولا رہے حالا کہ وہ جھوڑا ہے میرے نبی نے فرمایا مَنْ تُخَاطِبُ مُنزُ صَلَىٰ سَلَىٰ لِم یا ابا عوریلہ اب ابو عوریلہ دیکھو تین دن سے مل رہے ہیں ہاتھ بھی پکڑنا ہے بات بھی کر رہے ہیں لاشتیں تو زیادہ بات ہوئی یہ سکھایا یہ پڑھنا ایسے پڑھنا تین دن سے بات ہو رہی ہے میرے نبی نے فرمایا اے ابو عوریلہ یہ بتاؤ تو خاطب و بلز و صلاح صلیال تم جانتے ہو جس شخص ہے تین براتوں سے تم بات کر رہے ہو جانتے ہو وہ ہے کون ابو عوریلہ حیران ہے یا رسول اللہ نہیں جانتا ہوں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ ہے کون ملنے والے نے انکار کر دیا میں نہیں جانتا ہوں اگر دیکھو میرے رسول کے غیر کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عوریلہ جو تین دن سے تمہارے پاس آ رہا تھا وہ شیطان تھا ملنے والے ابو ہو رہے نا تین دن سے مل رہے ہیں لگتا مگر کہتے ہیں میں نہیں پہچانتا ہوں نگاہ مصطفیٰ کو دیکھو دیکھا بھی نہیں ہے بتا بھی رہے ہیں ہر دن آنے والا ہے اور آخر جو خرماتے ہیں جو تمہیں یہ کہت کر دیا کہ یہ پڑھ لینا شیطان نہیں آئے گا وہ شیطان ہی تھا کوئی اور نہیں تھا وہ شیطان ہی تھا اب اس حدیث کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو دیکھئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا خبر دی جو ہو گیا ایک دن پہلے میرے نبی نے اس کی بھی خبر اطاف فرمائی جو آنے والے دن میں ہونے ہیں میرے نبی نے اس کی بھی خبر دی جو آگلے دن ہونے والے ہیں میرے نبی نے اس کی بھی خبر دی موسیقا